اسلام علیکم میں ہوں حکیم محمد یوسف امان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیپ چینل حکیم یوسف امان جن مریضوں کے مردانہ جرسیم بالکل نل ہیں یا کام ہیں مادہ منویہ بلکل پتلہ ہے ان کے لیے میں ایک پیٹوٹکا دے کر آیا اور آپ یہ لازمی استعمال کریں مفرد چیز ہے جسے صالح مصری کہتے ہیں خوشیت و صالح بھی کہتے ہیں یہ آپ استعمال کریں انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا جہاں رسیم سا فیصد پورے ہو جائیں گے اور مادہ منویہ وہ بھی گاڑا ہو جائے گا یہ صالح مصری ہے ہندی میں اسے صالح مصری کہتے ہیں اردن میں بھی صالح مصری کہتے ہیں عربی میں اسی ہے خوشیت و صالح بھی کہتے ہیں فارسی میں خوشیت و صالح بھی کہتے ہیں بنگالی میں سالم مچھری کہتے ہیں انگریزی میں اسے سلیپ کہتے ہیں یہ پہاڑی نواتات کی جڑ ہے یہ چھوٹا سا ایک نواتاتی جس طرح سرنجہ ہوتی ہے جس طرح کی ایک چھوٹا سا نواتاتی جڑ ہے نہ بتاتی پہوتا ہے پہاڑوں کے اوپر ہوتا ہے یہ دوسرے درجہ کی گرم ہے مقدار خوراک تین تا پن ماشا دے سکتے ہیں یہ جیدہ طرح افغانستان ایران، روم، مصر میں پایا جاتا ہے اس کے فیدے یہ ہیں کہ یہ مقوی کو مونسک ہے یعنی جسمانی طاقت کے لیے پٹھوں کی طاقت کے لیے بہت فیدے مند ہیں اس کا صفوف بنا کر دو چنہ برابر صبح، شام، دودھ کے ساتھ لیا جائے تو اس سے منوی زیادہ گاڑی ہوتی ہے مادہ منویہ زیادہ گاڑ ہوتا ہے مرطانہ جرسین بہت مضبوط ہوتے ہیں ویسے تو جب یہ تازہ ہوتے ہیں تو اس کا مربع بھی بنایا جاتا ہے اور اس کو کھیر میں بھی استعمال کی جاتا ہے اس کا صفوف بنا کر رات کو دودھ میں پیکو کر رکھیں یا اس کے دودھ کو گرم کر کے اس کے کھیر بنا لیں اس طرح بھی کھا سکتے ہیں ویسے رات کو بھیگاؤ کر رکھ رہے ہیں صبح خالی میں دکھا لیں بہت طاقت والے قصہ ہے جسمانی طاقت کے لیے مردانت کمزوری کے لیے پٹھوں کے دردوں کے لیے عصابی کمزوری کے لیے میل فی میل دونوں کے لیے بہت فیدہ ماندے تو آپ یہ لازمی استعمال کریں انشاءاللہ تعالیٰ فیدہ ہوگا جن بھائیوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سرخ پٹی والے بٹن کو دبائیں اور ساتھ ہی بیل والا بٹن دکھا ہوئے اسے دبائیں گے اور وہ کالا رنگ کا جب ہو جائے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے نیکس ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ